والصلاة والسلام على سید المرسلین عبدالقاصم محمد وآلہ وحل بیتہ الطیبین طواہرین سیمال الامام المنتظر والحجت الثانی شرعج للہم لہو الفرح وَلَا نَلَانَتُ اللَّهِ يَلَا أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ أَمَّا بَادُو فَقَدْ قَالَ اللَّهُ الْحَكِيمُ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينِ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی بَعَصَافِ الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوَ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَقَالِ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا صَلَوَاتِ شہدت کی رات اور شہدت کی اگلی رات یہ دو مجالیس ایسی تھی کہ جس کا موضوع ہمارا اصل جو عنوان اس تیسرے عشرے کے لیے ہے اس سے ذرا سے ہٹ کے معصوم کی صیرت اور معصوم کے زمانے کے کچھ تاریخی حالات وجہ بتا چکا ہوں کہ جو کہ ہمارے یہاں باقی معصومین کی صیرت اتنی تفصیل کے ساتھ پڑھنے کا شوق نہیں ہے تو جب کبھی ایسا موقع ہوتا ہے میں اپنے موضوع کو کچھ دیر کے لیے روک دیتا ہوں اگرچہ ان دونوں مجالس میں بھی میں نے اپنے موضوع کو روکا نہیں تھا بات آگے بڑھتی رہی تھی آج کی مجلس کی حد تک پہلے تو یہ میں گزارش کر دوں کہ غالباً درمیان میں جو دو سال میں حسینی اے زہرہ کیا دوبئی میں بھی نہ آ سکا اس کی وجہ سے کچھ چیزیں آپ کے ذہن سے نکل گئی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اب یہ جو دو تین دن ہے شب جمعہ تک اس میں ضرورت نہیں ہے کہ آپ بہت قریب آئیں بلکہ ایک فاصلے پہ مجمعہ بیٹھے جو سوزخانی کے وقت تھا وہی مناسب ہے اس کی وجہات میں کئی بار بتا چکا ہوں اس سال کی مجالس میں کچھ وقت کی ایسی پابندی ہے کہ میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں ورنہ پہلے تو لوگ ٹرین ہو گئے تھے مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی شہادت کی مجلس میں لوگ آگے آ جاتے تھے جو کچھ چھٹی کی رات ہوتی تھی باقی مجمعہ خود اس طرح بیٹھتا تھا نہ انہیں زہمت نہ مجھے زہمت دوسری گزارش یہ کہ میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں اپنے علماء علام اور مشتہدین اور مہاراجیہ کا ذکر نہیں کر رہا ہوں ذاتی بات بحیثیت ایک طالبیل مجھے یہ چیز ناگوار گزرتی ہے کہ جب ایک بار مجلس شروع ہو جائے پڑھنے والا کوئی بہت بڑا خطیب ہو یا کوئی عوام کی نگاہ میں غیر معروف سوز خان آپ صفحیظہ پہ بیٹھ گئے ہیں کم از کم میرے آنے کے بعد آپ پہ سے کوئی اپنے جگہ سے کھڑے نہ ہو اگر یہ آپ کی محبت اور احترام ہے لیکن صفحیظہ کے احترام سے ذرا سا یہ ٹکراتا ہے میں ہر سال یہ یاد دلاتا تھا لیکن اب یہاں پہ تین سال کے گیب کی وجہ سے دوبارہ یاد دلانا پڑا اور شاید اب میں یہ بات اتمنان سے کر سکوں کہ آج کی مجلس کا آخر اور آنے والے کل کی پوری مجلس میری تیرہ جون انیس سو چھانوے کی جو مجلس ہے ابھی کچھ عرصے پہلے ہے تیرہ سال پہلے تیرہ جون انیس سو چھانوے کو پچیس اور چھبیس محرم کو جو میں نے گفتگو کی تھی چودہ سو اٹھارہ ہجری میں وہ آج تیرہ سال کے بعد اس کی کئی باتیں دہرانے کی ضرورت پیش آ جائے گی مجلس کے آغاز میں نہیں مجلس کے اختتام پر اور کل کی مجلس پر تو جن کو یہ مجلس زبانی یاد ہے وہ مسائب کے بیان میں آ جائیں ورنہ باقی لوگ یہ شکایت نہ کریں کہ مولانا آپ نے تقریباً پوری مجلس دھوڑا دی پوری پھر بھی نہیں دھوڑا ہوں گا لیکن خاصہ حصہ آج نہیں کل تیرہ جون انیس سو چھانوے اپنے ذہن میں یاد کیجئے کہ میں نے اس وقت کیا عنوان پہ گفتگو کی اب آپ یاد کرتے رہیے اور میں اپنے عنوان کو تسکیہ نفس اور حکمت قرآن کریم کی سورہ جمعہ کی جس آیت کو میں نے پہلی چار مجالس کے لیے سرنامہ قرار دیا اور آج سے جو اس کے بعد دوسری آیت آئی سورہ وشمس اور اب اسی دوسری آیت کے زیل میں آخری چار مجلسیں ہوں گی کل کی مجلس جو گزر گئی ہماری آدھی مجالس کل ہو گئی تھی اب باقی چار مجالس پہلی آیت کے اندر دو چیزوں پہ اسلام نے خاص طور پہ تاقیداً زور دیا یہ آنے والا رسول لوگوں کا تسکیہ کرتا اور یہ جو میں نے ایک لفظ کہا کہ تاقید کی ہے تسکیہ وہ اس لیے کہ حضرت ابراہیم کی دعا میں تسکیہ کہیں اور تھا پروردگار کو ابراہیم کی دعا قبول کرنا تھا مگر جو ترتیب ابراہیم نے رکھی تھی وہ ترتیب مناسب نہیں تھی اس لیے تسکیہ کی اہمیت کی وجہ سے ابراہیم کی دعا کو بدلا میری پہلی مجلس میں یہ چیزیں تقرار نہیں کرنا چاہتا ہوں آیات کی تلاوت کرنے کے بعد یہ نفس کو پاکو پاکیزہ کرتا ہے ہمارا یہ عنوان ہے اور پھر کتاب کی تعلیم دیتا ہے جو اس سال ہمارا عنوان نہیں والحکمہ اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور یاد رکھیں کہ یہ دو چیزوں سے محروم ہیں یہ بہت خطرناک مرحلہ آتا ہے صاحبان ایمان کے لیے اس حوالے سے کہ یہ دو چیزیں جو ہیں خاص طور پر حکمت جو ہمارا عنوان تو ہے لیکن شاہد آخری تقریری میں بات ہو سکے تسکیہ اور حکمت اگر ان دو چیزوں پہ ہم نے توجہ نہ دی اب جیسے داریخ اسلام میں آپ دیکھئے گا جیسے جیسے ایمہ تاہرین کا سلسلہ باروے کی جانب بڑھکا جا رہا تھا ویسے ویسے حکمرانوں کی رات کی نیند رہی تھی اور اگر آپ آٹھوے کے بعد دیکھیں گے نوہ دسوہ گیاروہ تو ان کے حالات میں تو تقریباً خلاصہ ایک جملہ یہ ملتا ہے کہ حکمران ان سے زیادہ اس بات میں پریشان تھا کہ اب باروے کا وقت بہت قریب آ گیا ان کو کیا معلوم تھا کہ غیبت اتنی طویل ہوگی اس لیے کہ جو عام اور مشہور حدیث تمام مسلمانوں کے پاس موجود تھی وہ صرف یہ تھی کہ میری اولاد میں سے جو باروہ ہوگا وہ دنیا سے آکے ظلم کا خاتمہ کرے گا تو اس وقت کے مومن بھی اور ظالم بھی دونوں یہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے باقی معصومین آئے ایک کے بعد دوسرا اور جیسے ہی دوسرے امام کی امامت شروع ہوئی انہوں نے اپنا جہاز شروع کر دیا چوتھے کے بعد پانچوے کا وقت آیا پانچوے نے اپنا فریضہ امامت انجام دینا شروع کیا ساتوے کے بعد آٹوے کی باری آئی جیسے ہی جس دن سے امام بنے اسی دن سے امامت کا فریضہ شروع ہوا تو اب وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ باروہ اور میں نے کہا کہ دونوں طرف مومن بھی یہی سمجھ رہا اور ظالم بھی یہی سمجھ رہا کہ جیسے ہی باروہ کے امامت کا پہلا دن آئے گا ویسے ہی وہ ظلم کا اور ظالموں کا خاتمہ کرے گا چنانچہ اس وقت کے ظالم نوے امام کے زمانے سے خاص طور پر اس سے پہلے بھی حکمران اس مسئلے میں پریشان تھے چنانچہ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے بہت سارے حکمرانوں نے اپنی اولاد کا نامی مہدی رکھا اور یہ تحصر دیا کہ یہ وہی تو ہے جس کے لیے رسول پیش ان کو ہی کر گئے لیکن بہرحال کاغذ کی نو تو چلتی نہیں ہے وہ تو ساری چیزیں ناکام ہو گئی لیکن نوے دسوے اور گیاروے ان کے حالات میں آپ دیکھئے گا تو اب راتوں کے نیند یہ سوچ کے اڑھ رہی ہے کہ باروہ آنے ہی والا اور جیسے ہی آئے گا ظلم کا خاتمہ کرے گا تو سب سے پہلے تو ظالموں میں ہم ہی ہیں تو جس طرح سے اس وقت وہ نوے کے زمانے میں ہی باروے کے بارے میں پریشان ہو گئے دسوے کے زمانے ہی میں باروے کے بارے میں پریشان ہو گئے ان کو نہیں معلوم تھا کہ غیبت کا زمانہ اتنا لمبا ہوگا اتنا لمبا ہوگا صاحبان ایمان تک جنہیں اہمہ تاہرین نے غیبت زمانے کے امام کی غیبت کے لیے مسلسل تیار کیا وہ ابھی یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ اتنی لمبی غیبت ہوگی جب یہ حدیث ہمارے پاس آ گئی کہ میرے پوتے کی یا بیٹے کی غیبت اتنی لمبی ہوگی اتنی لمبی ہوگی کہ لوگ مایوس ہو جائیں گے اور یہ خیال ہمارے چانے والوں کے دماغ میں آنے لگے گا کہ شاید کوئی امام ہائی نہیں اگر ہوتا تو اب تک تو ظاہر ہو چکا ہوتا اور خاص طور پر دو وجوہات سے ایک تو غیبت لمبی ہونے سے کہ بھئی غائب ہے تو کبتہ غائب رہیں گے سو سال گزرے چار سو سال گزرے آٹھ سو سال گزرے ہزار سال گزرے بارہ سو سال گزرے اور دوسرا یہ کہ سات سات زمانے کے حالات بھی اتنے خراب ہوتے جائیں گے کہ دلوں میں یہ خیال آئے گا جسے وسوسہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی امام ہوتا تو ممکن ہی نہیں ہے کہ اپنے چانے والوں کے یہ حالت دے کے خاموش رہتا ایسا لگ رہا ہے کوئی امام نہیں یہ وسوسہ آئے گا وسوسہ تو کبھی اللہ کے بارے میں بھی آ جاتا جو میراج کی رات پہغمبر کو اللہ نے پچیس بھاری توفے دیئے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ تمہاری امت کے وسوسوں کو میں نے معاف کیا مگر آخری زمانے میں وسوسہ دل میں آئے گا اب میں بہت سے باتیں کھل کے نہیں کہہ رہا ہوں جب حالات اتنے خراب ہو جائیں گے کہ مومنین کرام کے لیے کہیں جائے پناہ نہیں رہے گی اور وہ گھبرا کے سوچیں کہ اگر ہمارا باپ اور ہماری ماں جو ہم سے کم محبت کرتے ہیں امام کے مقابلے امام ہمارے باپ اور باپ سے زیادہ ہم سے محبت کرتے اگر ہمارا باپ اور ہماری ماں ہوتے تو ہماری یہ پریشانی کو دیکھ کہ وہ خود پریشان ہو جاتے مدد کے لیے نکال آتے ہیں اگر کوئی امام ہیں تو وہ کیوں نہیں آ رہے ہیں ان کا نہ آنا دلیل اس بات کیے کہ کوئی امام نہیں یہ تو دل میں خیال آ گیا جیسے کبھی حالات بہت قراب ہو تو اللہ کے بارے میں خیال آ جاتا کہ کوئی اللہ ہے بھی کہ نہیں جو میرے اوپر مسیبتوں پر مسیبتوں پر مسیبتیں نازل ہو رہی ہیں لیکن یہ وسوسے کو طاقت دینے والے کچھ ایسے لوگ موجود ہوں گے اس معاشرے میں جو کہیں گے یہ وسوسہ نہیں ہے یہ تو حقیقت ہے تاریخ میں یہ لکھا ہے کہ امام نہیں اور یہ جو تاریخی بات کریں گے وہ لوگ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو تاریخ کی ہر ثابت شدہ چیز کو پہلے کھودنے لگیں گے دیکھیں ریسرچ کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت ٹاپک آج جو اٹھتا ہے کربلا کے واقعے پہ ریسرچ شروع کر دیتا فاطمہ سخرا نہیں تھی مسائب کیوں پڑے جناب قاسم کے لاش کے ٹکڑے نہیں ہوئے مسائب کیوں پڑے امی لیلہ تو تھی ہی نہیں کربلا میں ان کا نام آپ نے کیوں لیا یعنی آغاز یہاں سے ہوتا جس کو بھی آج کل ریسرچ کرنے کا شوق ہے وہ سب سے پہلے آغاز کربلا سے کرتا یہ بات غلط وہ بات ضعیف یہ روایت میں نہیں حتی پیاس کے بارے میں کہ جی وہ پیاسے تھے ہی نہیں تین دن پتہ نہیں آپ لوگ کہاں سے پڑھ رہے ہیں ہم کہاں سے پڑھ رہے ہیں اس کا جواب تو ہم دے سکتے ہیں لیکن وہ ہمارے پاس تو نہیں آتے ہیں وہ تو آپ ہی کے پاس جائیں گے اور ایسے اس انداز سے تحقیق شروع کرتے ہیں کہ اگلی منزل پر پھر یہ بات بھی آتی اور ہمارے ہمارے اپنے کے اپنوں کے درمیان کیا یہ کتابیں نہیں چھپ رہی ہیں مسلسل یہ قد ایک خمدے بھی پیغمبر نے کوئی امامت کا اعلان نہیں کیا خالی یہ کہا تھا کہ علی میرے دوست ہے تو دوستی تو بہت ساروں سے تھی اور ہمارے اپنے درمیان سے ایسا بھی نہیں کہ ہم کہیں کوئی خیر ہے کہ جس نے شاید نام بدل کے لکھا ہو ایک جانا پہچان آدمی یہ سلسلہ جب آگے بڑھے گا یہ تو آغاز ہوتا پہلے کہ امامت میں شک پیدا کیا جاتا پھر کربالہ کا واقعہ جو غالباً اس دنیا کا سب سے زیادہ واضح اور مستحقم واقعہ ہر چیز میں شک ہو سکتا وہاں شک نہیں ہو سکتا وہاں سے یہ بات لے جائے جائے گی آخر میں امام تک اور کہا جائے گا کہ دیکھو جیسے لکھا کسی نے اپنے قلم سے لیکن اب یہ ایک آدمی نے لکھا اور انگریزی زبان میں لکھا اور وہ لکھے وہی پہ مسئلہ دفن ہو گیا لیکن ایک آغاز تو ہو گیا نا نکھا کہ اسلام میں کوئی چیز بھی دو عادل گواہوں کے بغیر ثابت نہیں ہم کیسے مانے کہ گیاروے کے یہاں بیٹا پیدا ہوا گواہی دینے والی تو فقط ایک خاتون تھی ایک عورت کی گواہی تو اسلام میں چلتی ہی نہیں اور یہ جملہ اس لیے اور زیادہ تاریخی بنا دیا کہ واقعا جب امام کی ولادت ہوئی تو وہ ولادت کے مرحلے سے ہی پردہ ہے غیبت میں ایسا نہیں ہے کہ کچھ عرصے ظاہر رہے پھر غائب ہوئے وہ پہلے دن سے ہی غائب ہے جس کی وجہ اچھا وقتاں پا وقتاں لوگوں سے ملاقات ہوئی لیکن اس کی وجہ سے ان کی ولادت کو مشکوک قرار دیا گیا اور استعمال کیا گیا اسلام کا وہ مسئلہ اور ہمارے درمیان اور بہت جدید زمانے کی بات کوئی آٹھ سو یا ہزار سال پہلے کے نہیں تو غیبت کہاں سے میں چلا تھا کہاں پہنچ گیا میرا موضوع کہاں ہے لیکن سب میرے ذہن میں ہے آپ کی پریشانی میں محسوس کر رہا ہوں تو واپس آ رہا ہوں تو اب آخری امام کی غیبت اتنی لمبی ہوگی کہ اس طولانی مدد کی وجہ سے دل میں وسوسہ آئے گا اور جیسے جیسے مدد بڑھتی جائے گی ویسے ویسے مظالم و مسائب بھی بڑھتے جائیں گے مومنین کے جس کی وجہ سے یہ وسوسہ ڈبل ہو جائے گا کہ اگر واقعاں باپ اور ماں سے زیادہ مہربان کوئی ہے تو آخر اتنی ہماری پریشانی دیکھ کے وہ غیبت کے بردے سے باہر کیوں نہیں آتا اور یہ دو چیزیں اپنی جگہ ابھی ہمارے دماغ کا خالی خیال ہے پھر ایسے لوگ ہمارے درمیان پلانٹ کیے جائیں گے خریدے جائیں گے یا انہیں بھی بیکایا جائے گا کہ وہ اس چیز کو باقاعدہ تاریخ سے ثابت کرنے لگیں گے تو یہ سلسلہ یہ تو صاحبان ایمان کا ہے مگر یہ سلسلہ اس لیے ہوا کہ مومنین اس وقت بھی تیار نہیں تھے کہ غیبت اتنی لمبی ہوگی معصوم نے بتا دیا اتنی لمبی ہوگی لیکن یہ حدیثیں لوگوں نے زیادہ پھیلائی نہیں اور ظالم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ غیبت اتنی لمبی ہوگی تو وہ تو نوے امام کے زمانے سے ہی ڈرنے لگے اس سے پہلے ہر امام سے ڈر رہے ہیں لیکن نوے سے اس لیے ڈر رہے ہیں نوے سے نہیں کہ نوے کا مطلب ہے دسوہ گیاروہ پھر باروہ آ جائے گا پیغمبر کا فرمان ہے کہ وہ ظلم کا خاتمہ کرے گا ہم ظالم دسوے کا زمان آئے دسوے سے زیادہ باروے سے ڈر اور بڑھ گیا اب تو دسوہ آ گیا اب تو باروہ آنے والا اور جب گیاروہ آیا کہ جس کی شہادت کی مجلس ایام اعضاء کی وہ آخری مجلس ہوگی جس میں آپ بھرپور بیان گیاروے امام کا سنیں گے میں آج محرم کے اس تیسرے عشرے کی مجلس میں ربیل اول کے پہلے عشرے کی آخری مجلس جو پڑھنے والے ان کے موضوع کو تباہ نہیں کرنا چاہتا وہ آپ کو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے آج ربیل اول کو کہ گیاروے کا زمانہ آیا تو گیاروہ تو نوضب اللہ دشمنوں کا جملہ گیاروہ تو کئی مسئلہ ہی نہیں تھا پریشان تھے کہ اب گیاروے کا مطلب باروہ یہ تو ہوئی دشمنہ نے اہلِ بیعت کی ترکیب طریقہ یہی چیز اپنے بارے میں سوچی جہاں تسکیہ ختم ہو جائے اور حکمت کی جانب توجہ نہ رہے وہاں اس لیے زیادہ پریشان ہونا کہ یہ تو نقصان ہی ہی مگر اس نقصان کا مطلب دنیا کا سب سے بڑا نقصان جہاں حکمت و تسکیہ ختم کیوں یہ دنیا کا سب سے بڑا نقصان کیوں پیغمبر کی پہلے وہ حدیث سن لیجئے جو آج ایک مہینے اور ایک دن کے بعد ایک مہینے اور ایک دن کے بعد آپ وفات رسول خدا کی مجلس میں شریک ہوں گے آج شبہ ستائیس ہے شبہ اٹھائیس سفر ایک مہینے اور ایک دن کے بعد جو رات آنے والی ہے اس کے حوالے سے ایک روایت اور وہ یہ کہ جب جبرائیل پیغمبر کے پاس الویدائی ملاقات کے لیے آئے وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ کیسے ان تمام ہستیوں نے ایک ایک کر کے رسول کو الویدائی اور سب سے آخری اس ملک الموت میں الویدہ کہا جو گھر میں داخل ہونے کو تیار نہیں اس کو بتا ہے کہ جس طرح میراج صدرت المنتحہ پہ جبرائیل نے کہا تھا کیا یہ اللہ کے رسول اگر میں انگوشت شہادت کی ایک پور کے برابر بھی آگے بڑھوں تو میرے بالو پر جل جائے یہ میرا منصب نہیں آپ صرف آپ جا سکتے اسی طرح ملک الموت خانہ السیدہ کے احترام کو جانتا ملک الموت سے پہلے جبرائیل آ رہا وہی پیغمبر کی وفات کی رات ایک مہینے اور ایک دن کے بعد باتوں کے درمیہ پیغمبر نے ایک جملہ کہا الفاظ میرے الفاظ رسول کے نہیں الفاظ میرے اور وہی ہے کہ جبرائیل آج آج ایک طویل عرصے کے بعد تمہارے جیسے ریٹائرمنٹ کا زمانہ کسی کہا تھا کوئی ریٹائر ہوتا ہے ساتھ سال کی عمر میں یا پیسر سال کی عمر میں تو اگر اس نے واقعا ساری زندگی بھرپور طریقے سے محنت کے ساتھ کام کیا خالی روٹیاں نہیں توڑی ہیں خالی جا کے دستخط کر کے آفس نہیں ہو گیا محنت کے ساتھ بھرپور طریقے سے کام کیا جوان ہونے سے لے کے اٹھارہ سال سے لے کے پیسر سال تک دنیا کے کچھ لاکھوں میں پیسر کچھ میں سال مسلسل وہ ریٹائرمنٹ کا موقع ہے ایک ایسا موقع آتا ہے کہ وہ ایک اتمنان کی سانس لیتا کہ اتنی محنت کرنے کے بعد اب وقت آ گیا کہ میں آرام سے بیٹھوں گا گویا پیغمبر کا دنیا سے جانا جبرائیل عمین کی ریٹائرمنٹ ہے اس لیے کہ جبرائیل کا جو اہم ترین کام انبیاء تک وحی لے کے آنا اور انبیاء تک دیگر پیغامات کو بھی لے کے آنا حضرت موسیٰ وہی دیریکٹ لیتے ہیں لیکن حدیث قصی تو وہ بھی جبرائیل سے لیتے ہیں تو آدم سے لے کے خاتم تک ایک لاکھ چوبیس ہزار خالی بیٹھ کے آپ گنتی کیجئے ایک لاکھ چوبیس ہزار ان میں سے تقریبا اب ہر ایک کے پاس تو جبرائیل نہیں آئے نبیاء اور رسول کا فرق اور پھر وہ باقی بیسے چھوڑی لیکن جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کے جب سے آدم بنے اس وقت سے لے کے پیغمبر کہ جبرائیل کو آنا پڑتا اور کبھی بڑی تیزی سے آنا پڑتا وہ بھی تو روایتیں ہیں نا کہ جب جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ نے مہدے حکم دیا کہ بجری سے زیادہ تیزی سے جاؤ فلا پیغام دینا فلا واقعہ سنانا فلا چیز کرنا تو میں چونکہ میرا موضوع جبرائیل نہیں میرا موضوع پیغمبر کا وہ جملہ جو ہمیں یہ بتا رہا کہ جہاں ہم تسکیہ اور حکمت میں کمزور پڑے وہاں کتنا بڑا خطرہ ہمارے لئے آ گیا اور وہ جملہ یہ کہ اے جبرائیل بہت محنت کی بہت کام کیا ہر نبی کے ساتھ ہی رہے ہر نبی کے پاس آئے یہ بتاو کہ اب جب آج میں دنیا سے جا رہا ہوں نبوت ختم ہو رہی ہے اب اس کے بعد بھی کیا تمہیں اس دنیا میں دوبارہ آنا جبرائیل نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ اب اس وقت جبرائیل اس سلام کی بات بھی کر رہے ہیں جو اس سلام کرنے کے لئے زباعت مقدسہ کے پاس آتے ہیں فریضہ الہی کے طور پر اللہ نے کوئی ڈیوٹی جبرائیل کو دی کہ آنا تو بہت مشہور روایت ابھی میں نے لندن کے پہلے عشرے کی دوسری مجلز میں پڑھ دیا تھا تو اگر آپ انٹرنیٹ کے شوقین ہیں تو پھر آپ کو پتا ہوگا اس کا رییکشن کیا ہوا تھا اور اگر آپ انٹرنیٹ کے شوقین نہیں ہیں تو پھر یہ اس واقعے کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے لیکن بھارات اتنی مشہور روایت مگر صرف اس لیے کہ میرے آج کے موضوع سے بھی متعلق اور وہ یہ کہ جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ ویسے تو میں ریٹائر ہو رہا ہوں لفظ میرا ویسے تو میرا فریضہ آدھا ہو گیا آپ کے بعد بھی دس مرتبہ اللہ مجھے ذمہ داری دے کے اس دنیا میں دوبارہ بھیجے گا آپ کے بعد میں دس مرتبہ اس دنیا میں آ رہا ہوں گا مگر ایک فرق کے ساتھ کیا مطلب آدم سے لیکن نونو سے ابراہیم ابراہیم سے موسیٰ موسیٰ سے عیسیٰ عیسیٰ سے ہمارے رسول زیارت وارثہ میں جن جن اہم انبیاء کے نام آئے یہ تمام انبیاء کے درمیان جب میں آتا تھا تو آسمان سے بھرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ آتا تھا اور دنیا پہنچ کے یہاں سے خالی ہاتھوں کے ساتھ جاتا تھا جس دیبرائیل کی ذمہ داری ہے کہ پیغام الہی کو پہنچائے اور پھر یہاں سے خالی ہاتھ جائے مگر آپ کے بعد دس مرتبہ ہو رہا ہوں گا اور اپنی ذمہ داری کے طریقہ ہوں گا اللہ کے آرڈر سے ہوں گا لیکن الٹا ہوگا طریقہ وہ دس مرتبہ میں خالی ہاتھ آوں گا اور دنیا سے جب جاؤں گا تو بھرے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جاؤں گا پہنگمبر نے کہا اٹھائیس سفر کی راہ ایک مہینے اور ایک دن کے بعد کی روایت پہنگمبر نے کہا جبرائیل بتاؤ اب غور کیجئے گا میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہ رہا لیکن غور کیجئے گا میرے موضوع سے اس کا تعلق خاص طور پر میرے اس جملے سے کہ اگر تسکیہ اور حکمت کے نہ ہونے پر بھی ہماری آنکھیں نہ کھولی اور ہم تیار نہ ہوئے کہ عورتوں سے ان کی حیاء لے کے چلا جاؤں گا عورتیں بے حیاء بن جائیں گے عورتیں بے شرم بن جائیں گے اب اس سے زیادہ میں اس وقت کہنا نہیں چاہتا کیونکہ عورت کا ہی جاؤں تسکیہ ہے نفس میں اتنا اہم موضوع کہ شب شہادت میں چند جملے کافی نہیں ہیں حق ادا نہیں ہوا ابھی بات میں تفصیل آنے والی اور اس کے بعد وہ وقت آئے گا کہ میں دوسری مرتبہ جب آؤں گا تو اس وقت نوجوانوں اور مردوں سے ان کی غیرت کو لے کے چلا جاؤں گا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اگر کہ ان چیزوں زیادہ آسانی سے یورپ اور امریکہ میں لوگ سمجھتے ہیں مگر پھر بھی حالات آثار واقعات بتا رہے ہیں وہاں یہ کہ ایک عورت اگر وہ کہتی ہے کہ مجھے بے ہجاب گھوم نہ تو ہے کسی کے مجال کے اس کو روکے ہے کسی کے مجال کے اس کے اوپر کوئی پابندی لگا ہے ہے کسی کے مجال کے ممبر سے بھی اس کے بارے میں کوئی بات کہہ دیں ہر چیز میں تو وہاں سو ہو جاتا ہے ہر چیز میں تو وہاں مقدمہ ہو جاتا ہے ہر چیز میں تو وہاں شوہر یا باپ یا بھائی عدالتوں میں کھچے کھچے پھرتے حتی یہ علماء کے خلاف کتے کہ اس چل رہے ہیں آج کل اس وجہ سے کہ عورت نے کمپلین کر دی کہ جیس نے میری توہین کیا کہا ہے کہ ہجاب تاہین تو خیر اب یہ پہلا مرحلہ اس کے اندر مرد بہت کمزور اس میں وہ کہنا چاہتا ہے کہنے ہی پاتا اس میں وہ خوش نہیں ہے اس میں وہ مطمئن نہیں ہے اس کا دل جلتا ہے کہ میری بہین کیوں بے پردہ گھر سے نکل رہی اس میں اس کا دل جلتا ہے کہ میری بیٹی پہ کیوں سارے زمانے کے نگاہیں پڑ رہی ہیں اس میں اس کا دل جلتا ہے کہ میری بیوی اور اس کے اوپر مجھ سے زیادہ غیروں کا حق کیسے بن رہا مگر کچھ نہیں کہہ پاتا اس لئے کہ حالات ایسے ماحول ایسے کہ زبان کھلنا مشکل یہ چیزیں کہیں کہیں شریعت کا جواز ہے خاموشی لیکن زیادہ تر یہ جواز ہے نہیں ہم نے اپنے آپ کو کمزور سمجھ لیا مگر کم از کم دل دکھتا کم از کم یہ منظر عجیب لگتا کہ ایسا بےہودہ لباس پہن کہ ہماری بہن چلی جا رہی سارا معاشرہ اس کو دیکھ رہا مزے لے رہا اور ہم کچھ نہیں بول سکتے اور اس مومنہ کو تو خیالی نہیں اس لئے کہ جبرائیل اس کی حیاء کو لے کے جا چکے لیکن کم از کم اس کے گھر کے مردوں اتنا احساس ہے نہ بولنا الگ چیز ہے مجبور ہو کے خاموشن الگ چیز ہے احساس زندہ غیرت زندہ یہ منظر اسے پسند نہیں آ رہا مگر جب دوبارہ جبرائیل آئیں گے اور ایسا ہی موحل چلتا رہا تو مردوں کی خیرت بھی لے کے چلے جائیں گے مرد کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ اس کی بہن کس رباس میں ہے اس کی بیٹی کس رباس میں ہے اس کی بیوی کس حالت میں جا رہی ہے بلکہ فرق پڑتا غیرت چلی جائے گی نا تو فرق پڑتا ہے پھر اگر وہ ہجاب کے ساتھ ہے تو اس کو برا لگتا ہے یہ شرماتا ہے یہ کئی اس کا تعریف نہیں کرا سکتا یہ اپنے دوستوں کے درمیان اس کو لے کے نہیں جا سکتا ہے یہ کسی محفل کوٹن نہیں کر سکتا ہے چنانچہ وہ بچیاں جنہوں نے بالک ہونے سے پہلے سے لے کر شادی تک اس انداز کا مکمل ہجاب کیا کہ واقعا وہ کہہ سکتی ہیں کہ کسی نامحرم نے ہمارا اقبال نہیں دیکھا شادی کے بعد پہلا مطالبہ ان کے شوہر کہی ہے کہ تمہیں اپنا ہجاب اتارنا پڑے گا اب اگر ذرا معقول شوہر ہے تو صرف اتنا کہتا کہ اپنا ہجاب اتارنا ہے ورنہ یہ توقع نہ کرنا کہ میں تمہیں کہیں لے کے جاؤں گا جانا اپنی مرضی سے جانا میں تمہیں نہیں لے جا سکتا اور اگر نامحل قسم کا مرد ہے جو جبرائیل کی سیکنڈ کٹیگری میں آ چکا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اگر ہجاب نہیں اتارا تو جاؤ جا کے بیٹھو اپنے والدین کے گھر میرے گھر میں ہجاب والی عورت کے ساتھ گزارا نہیں ہے گرچے میں نے پچاسیوں رفعہ یہ واقعہ پڑھا لیکن کیا کروں جب لاہور سے ہو کے آتا ہوں اور وہ مرد مومن مجھے اسٹل اسی حالت میں نظر آتے ہیں تو ایک بار پھر وہ واقعہ میں پڑھ دیتا ہوں لاہور کا ایک واقعہ اور محلے کا نام لینا شاید مناسب نہیں ہے اس محلے کا کوئی ہو یا نہ بھی اور کیسے ریکارڈ ہو جائے تو خیر لاہور کا ایک مومن اور وہاں کے ایک بہت قابل احترام اور بزرگ علم کے پاس آئے اور آنے کے بعد یہ کہا کہ مولانا میں آپ کے پاس ایک ایسا مسئلہ لے کے آیا ہوں کہ سوائے اب آپ کی اور کوئی حل نہیں کر سکتا مولانا نے کہا کیا مسئلہ کہا مسئلہ میری اپنی بیٹی کے بارے میں اچھا بیٹیوں کا مسئلہ سب کا مسئلہ ہوتا ہر ایک صاحبیں اولادیں اور پتہ آئے کہ بیٹیوں کی پریشان اب کئی انداز کی پریشانی ہوتی انہیں امام معصوم کی یہ حدیث جو میں کئی بار پڑھ چکا ہوں مگر ایک منٹ کی حدیث کئی بار پڑھا ہے تو کئی بار اور اس کو سن لی کچھ نئے لوگ بھی ہوتے کچھ لوگوں کو پہلے اس حدیث کی ضرورت نہیں ہوتی اب ضرورت پڑھ رہی امام نے فرمایا نا کون ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ حفظل الصلاف والصلاف فرمایا کہ چار چیزیں ایسی کہ غیرت مند مومن کے لیے بہت بڑی بہت بھاری چار چیز میرا موضوع سے بھی ایک چیز بنتن ولوکان مریم بیٹی چاہے وہ مریم جیسی صاحب فضیلت کیوں نہ ہو بہرحال باپ کے لیے بیٹی اتنا بڑا مسئلہ بن جاتی ہے بیٹیوں سے زیادہ باپ کا ہمدرد بھی کوئی نہیں لیکن خود ہمارے معاشرے میں بیٹی کا وجود باقی تین چیزیں اس لیے بتا دو کہ کل کوئی یہ نہ کہے کہ مولانا وہ باقی تین چیزیں کیا پھر مجھے تقریر کا ایک حصہ دورانا پڑے طریقا ولوکان فرسخا سفر چاہے ایک فرسخی جو نہ جانا اور سفر بہرحال سفر اور یہ حدیث کا جتنا مزہ میں لیتا ہوں شاید بہت کم لیتے ہوں سال کے اندر دس مہینے سفر جب میں اس بچے کی طرح تھا یعنی نوجوان کی طرح تھا اور دوسروں کو دیکھا کرتا تھا کہ جہاز کا ہر دوسرے دن سفر کر رہا ہے رش کرتا تھا اب تک جہاز کی آواز سنکے میں تقریبا پاگل ہونے کے قریب ہوتا ہوں اگر کسی ایسے گھر میں رہوں جو ائرپورٹ کے قریب اس لیے کہ سفر چاہے فرس کلاس کا پرائیوٹ سیوٹ ہی جو نہ ہو لیکن ولوک فرسخا سفر سفر ہے چھوڑیے باقی باتوں کو بہت لمبی بات ہو جائے گی اور اس کے بعد امام فرماتے سوالا وہ سفرن ولوکان فرسخا سوالن ولوکان طریقہ ابھی ابھی جو میری مجلس سے پہلے جناب علی ازغر کے حال کا مرسیہ ہو رہا آدمی کسی کے آگے سوال کے لیے ہاتھ پھیلائے چاہے خالی اتنا سوال ہو کے بتا دو کے راستہ کان غیرت مند کے لیے کسی کے آگے سوال کرنا چاہے وہ سوال سوال بھی نہ ہو انداز سوال کا ہو مقصد کچھ اور ہو ایک غیرت مند کے لیے آقا حسین کے لیے کتنا مشکل ہوگا جب یزیدیوں سے کہا ہوگا میرا بچہ پیاسہ ہے اسے پانی پھیلا دو ابھی ابھی جو کہ مرسیہ بھی اسے حل کا ہوا اور یہ بات آگئی کہ غیرت مند کے لیے سوال اور دینن ولو کانت درہما آج کل اس کا مزہ لے رہے ہیں لوگ امام فرماتے ہیں قرضہ لینا چاہے ایک درم بھی کیوں نہ قرضہ قرضہ ہے اور آج جو دنیا کی حالت ہے جو میری روایت میں جو روایت رسول کیے میری نہیں آپ کہیں گے مولانا نے روایت بنا دی جو میں پڑھ رہا ہوں اس روایت کے اندر جو آٹھویں چیز آ رہی ہے ساتھویں اور آٹھویں ساری اپنے خود اپنے کیے ہوئے کرتود ہیں قرضہ مل رہا ہے مکان بھی لے لیا گاڑی بھی لے لیا کاروبار بھی بھیلا دیا دو پلیٹ بھی بکرہ لیا بعد میں سر پکڑے بیٹھے ہیں اور مولانا کی جان کھا رہے ہیں کوئی دعا کوئی تعویز کوئی چیز بتائیے تو خیر اب یہ تو میرا موضوع اپنے ٹریک سے ذرا ہٹ رہا تو بیٹی مریم جیسی صاحب فضیلت کیا نا ماباپ کے لئے ایک مسئلہ مولانا فرماتے ہیں جیسے ہی لفظ بیٹی میں نے سنا آپ نے سارے کام چھوڑ دی جو ہو سکے گا مدد کروں گا آپ کا مسئلہ کیا بھئی ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی بہت بڑا مسئلہ خدا نہ کرے کہ آپ کے یہاں کہیں یہ مسئلہ انہیں ایک مشورہ دیجئے گا قرآن کریم میں ایک سورہ تاریخ میں نے دو سال پہلے تین سال پہلے سورہ احضاب بتایا تھا وہ ذرا لمبا سورہ سیونٹی تھری آیا سورہ تاریخ بہت چھوٹا سورہ فجر کی نماز کے بعد تین بار اس مسئلے کے لئے پڑھئی ہے اور اس کے بعد پھر دیکھئے کہ کتے جلدی نتیجہ نکلتا اور اگر آپ اس کے ترجمہ پر غور کریں گے تو وہاں بھی آپ کو پیغام مل جائے گا کہ آخر بیٹیوں کی شادی کی وجہ دیکھیں میں نے ایک سال یہ عمل دیکھ کر کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی بہت اچھا عمل ہے تو پھر اس کی فضیلتیں بڑھا دی جاتی اب یہی عمل ہے کہ ہم شب قدر کو کریں تو حج میں میدان عرفات میں ایک سال میں نے دعا کا وقت ہوتا ہے میدان عرفات عمال کو روک کے کہا کہ لوگ بہت ساری چیزوں کے التماز کر رہے ہیں بیٹیوں کی شادی بہت بڑا مسئلہ آئیم اجتماعی طور پر ان سب کے لیے دعا کرتے اور اس کے بعد جو نتیجہ نکلا میدان عرفات کی عمال اب کم ہو گئے اور وہاں جانے سے پہلے اتنی درخواستے لوگوں کی آ جاتی ہے خاص اس عمل کے حوالے سے کہ نتیجے انہوں نے جو نتیجے دیکھیں کہ اپنے رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں ہمسائے میں بہت مختصر بات اور پھر میں آتا ہوں اصل انوان پر یعنی یہ مختصر بات ہو گئی سورہ تاریخ کا یہ مسئلہ ہو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ نہیں شادی تو اچھی جگہ ہوگی اولاد نہیں ہو رہی ہے تب ہر وقت ایک دلوار اس کے اوپر لٹکی ہوئی اگر شوہر تعاون بھی کرے تو ساس نندے ہیں یہ سارے سسرال والے طلاق طلاق دوسری شادی کرو اس کو نکال پھیکو کبھی ایسا ہوتا کہ یہ سارے مسئلے بھی نہیں ہیں لیکن ناماقل سسرال ملی یہاں پہ ایک جملہ میں عام دنیا میں کہیں پڑھ رہا ہوتا تو کہہ دیتا یہ وہ امتحان ہے جو انبیاء تک کو دینا پڑا کبھی کبھار ناماقل سسرال ہوتی ہے جناب نو اور جناب لوت کی سسرال کا تو آپ کو پتا ہے آگے میں اپنی زبان روک لیتا ہو تو خیر خلاصہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک مسئلہ تو ہے اب ہمارا یا ہماری بچیاں جناب نو جناب لوت کی طرح سے وہ اوصلہ و صبر تو نہیں ہے کہ سارے مسئلہ برداشت کریں تو مولانا نے کہا بلکل جو مسئلہ ہے بتائیے میں اپنی تمام طرف قدرت اور استطاعت کے ساتھ آپ کی مدد کروں گا ایک بات جواب دیا کہ میرا بڑا جی مسئلہ اس سب سے ہٹ کر جو آپ نے ہم مسئلے بتائے بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی سسرال بری ملی ہے اولاد نہیں ہو رہی سب سے ہٹ وہ مسئلہ میرا یہ ہے کہ میری بیٹی پتہ نہیں اس زمانے کے اندر اس میں کونسی دقیانو سی روح حلول کر گئی اور وہ اس انداز سے کمرے میں جا کے بیٹھ جاتی ہے جب میرا کوئی دوست ملنے کے لیے آتا میں کہتا بھی ہوں کہ بیٹی یہ انکل ہے ہاو ان سے بیٹھو باتیں کرو وہ کسی انکل تنکل کو نہیں مانتی ہے اور وہ جا کے کمرے میں بند ہو گئی کہ یہ میرے لیے نامینا میں میں ان کے سامنے نہیں آوں گی اچھا ایک آسان نسخہ کہ بھئی آجاؤ اسلام نے ہجاب کے ساتھ کا اجازت دی مگر آپ کو نئی معلوم کے دنیا میں کیسے کیسے ناماکول پڑے ہوئے ہجاب کے ساتھ بچی گئی اس پر وہ صاحب بھی بھر گئے مجھے کیا سمجھائے میں گنڈا ہوں میں بدماش ہوں میں لوفر ہوں میرے نگاہ میں خرابی ہے یہ بچی میرے سامنے اسکارپ پہن کے کیوں آئی اس کا اسکارپ کہنا بتا رہا ہے کہ یہ میرے بارے میں برا خیال رکھتی ہے یہ سمجھ آئی ہے کہ میں اس کی عزت و عبرو کا دشمن وہ اس بات میں بھی بھر گئے برنہ آج کے لوگ آسان اس کا بتا دیتے ہیں کہ جی مولانا اجازت تو دیئے نا مالا جن چیرہ کھولا گیا سکتا ہے سر کے اوپر اسکارپ وہ بھی عجیب اسکارپ ہوتا ہے کہ مکی ماوس والا اسکارپ آدھے بال نظر آ رہے ہیں مکی ماوس نے منی ماوس غالباً اسکارپ پہنتی ہے مجھے نہیں معلوم مکی کون ہے اور منی کون ہے بچوں سے سنا یہ والا ہوا کہ اس کے اندر سے بال بھی نظر آ رہے ہیں سر کے اوپر اسکارپ بھی اتنا سبردہ سمبرائیٹی کا کام بنا ہوا اب یہ مسائل تو آج کا موضوع نہیں بات یہ ہو رہی کہ ایسے نامعقول لوگ بھی ہیں کہ بجائے اس کے کہ خوشوں کے شاباش یہ چودہ سال پندرہ سال کی بچی کتہ بڑا جہاد کر رہی اپنے سکول اور کالیج کی سہریوں سے کتیس کی جنگ ہو رہی ہوگی رشتہ دار کتہ مزاق اڑا رہے ہوں گے کزن جو ہے وہ کیسے اس پر تعلیہ پیرتی ہوں گے وہ ناراض ہوگا وہ بھی بھر گئے ہمیں گنڈا سمجھائے کہ بدماج سمجھائے کیا بجائے کہ اس حالت میں ہمارے سامنے آ رہی ارے تمہارے سامنے اس حالت میں آ رہی ہے جس حالت میں خدا اس حالت نماز میں اپنی بارگاہ میں دیکھنا چاہتا ہوئے تمہیں تو اتقابل احترام سمجھا لیکن جب کھوپڑی ہی الٹی ہو یا اس میں دماغ الٹا لگا ہوا تو سیدھی باتوں سے بھی الٹا نتیجہ نکلتا پھر ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو کھول کے دماغ کو سیدھا کیا جائے یہ آپریشن قبر یا قیامت کے دن ہوگا تو ابھی میں آ جاتا ہوں اپنے اصل عنوان پر تو خلاصہ یہ ہے کہ مولانا میرے دوست آتے ہیں بزنس بانٹنار آتے ہیں بہت سارے میمان آتے ہیں بچے کسی کے سامنے آنے کو تیار نہیں میں بھی تو ہوں یہ نہیں کیا میں بھی جاتا ہوں ہر ایک کی بچیاں کیسی گٹ پٹ کرتے بھی انکل انکل آئیے انکل آئیے بیٹھئے جھڑ سے ہاتھ پھیلا دیا ہاتھ پلایا بٹھایا اور اس سنداز سے باتیں کرتی ہے دل خوش ہو جاتا ہے میں ایک بیٹی ایسی کمبخت ہے گھر کمرے سے باہر نہیں لکلتی اب مولانا کہتے ہیں میں کیا جواب دیتا ہے اس آدمی وہ کیوں آیا کہا مولانا اس کا کچھ تعویز نہیں ہوتا ہے کہ جس سے یہ بچی جو ہے نا وہ جیسا میں جاتا ہوں ایسی بنجر مولانا نے وہی جواب دیا جو آپ کو یاد ہوگا یہ تیرہ جن نائنٹی سیس کی تقریر نہیں ہے یہ تو چھوٹا سا واقعہ واقعہ ہے کوئی جوک نہیں ہے میں نے بنایا نہیں ہے یہ واقعہ بیش آئے لاہور میں میں اکثر دوڑا دیتا ہوں تو اب مولانا نے دس بارہ کتابوں کے نام لی یہ بھئی وظائف الابرار دیکھی ہے اور مصبع دیکھی ہے اور اقبال دیکھی ہے اور مفاتل جناہ دیکھی ہے میں نے ہر چیز کی تعویز بتایا قرضے کبھی ہے شادی کبھی ہے درد سر کبھی ہے بیماری کبھی ہے اب تک بے شرمی بے حیائی اور بے غیرتی کا تعویز کسی کتاب میں نظر نہیں آیا جس دن نظر آئے گا سب سے پہلے میں آپ کو کال کروں گا اور یہ تعویز آپ کے خدمت میں پیش کروں گا جبرائیل دوسری دفع آئیں گے تو مردوں کے غیرت کو لے کے چلے جائیں گے اب وہ یہ مناظر دیکھیں گا بھی تو پہلی منزل پہ عورت حجاب نہیں کر رہی ہے کم از کم یہ دل میں تو ناخوش ہے دل تو اس کا دکھ رہا ہے دوسری منزل میں غیرت چلی گئی اب دل دکھنا تو درکنار بڑا فخر محسوس ہوتا بعض مرد تو یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح بیوی لے کے جائیں کہ ساری پارٹی جو ہے وہ آنکھ اٹھا کے دیکھیں یہ ملکہ ہے حسن کا حقدار کون ہے اس کا مالک کون ہے گرچے دیکھنے والے جب اس کو دیکھتے ہیں تو پہلے وہ غور میں لنگور خدا کی قدرت ان کے ذہن میں آ جاتا ہے لیکن ایک وہ منزل آتی جبرائیل نے کہا پھر میں تیسری بار آوں گا یہ نہیں کہہ رہے کہ روزانہ آوں گا ہو سکتا ہے پچاس سال کا وقفہ ہو سکتا ہے سو سال کا وقفہ میں جہاں تک آپ کو لے جانا چاہ رہا ہوں وہ چوتھے امامی کی وہ حدیث جو میں نے کل بھی پڑھی ہے اس سے جا کے اس کو ملا کے تسکیہ نفع کے موضوع پر بات شروع کروں گا کہا تیسری دفعہ ہوں گا سالاتین سے عدل لے کے جاؤں گا جو باپ کی طرح سے ریایہ پر مہربان ہونا چاہیے وہ ظالم بن جائیں گے اور چوتھی مرتبہ جب میں آوں گا تو اس وقت میں ایماندار اور اچھے مومنین ان سے بھی ایمانداری اور صدق و صفحہ کو لے کے جاؤں گا اتنی بڑی دھاڑی ہے لیکن اتنا فرادی آدمی اتنا بڑا سجدے کا نشان ہے مگر اتنا دھوکے باز آدمی ہر سال حج میں ضرور آتا ہے آخری دس دن رمضان کے اعتقاف کے لیے مدینہ ضرور پہنچتا ہے مگر جوڑیا بازار یا شالمی مارکٹ یا بمبئی میں شاید بھنڈی بازار وہ دکان پہ جاتا تو اس کی حالت ہی کچھ اور ہوتی ہے اس کا مال لوٹو اس کا مال خسوٹو جس مومن کا مال ملے جس مسلمان کا مال ملے شکل دیکھو تو ایسے مقدس شکل خانی ایک آدھ واقعہ شیطان کا نہیں ہے جو وہ اس رباس میں آیا ہے یہ حاجی صاحب کا واقعہ ہے یہ عمرہ کرنے والے کا واقعہ ہے یہ نمازیں پڑھنے والے کا واقعہ ہے یہ حفظ قرآن کرنے والے کا واقعہ ہے کہا جب چوتھی مرتبہ ہوں گا تو حالت یہ ہے کہ نیک اور متقی نظر آنے والوں سے بھی ان کی نیکی اور تقویٰ لے جاؤں گا اور جب پانچویں مرتبہ میں آؤں گا کیونکہ روایت مشہور ہے اس لئے میں اس کو ذرا جلدی جلدی مکمل کر رہا ہوں اور جبرائیر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اس کے بعد جب میں پانچویں مرتبہ آؤں گا تو حالت یہ ہوگی کہ میں اس دنیا سے برکت کو لے کے چلا جاؤں گا اب برکتیں اٹھ جائیں گی آپ جتہ کمائیں جتی محنت کریں جتی کوشش کریں دنیا میں کئی برکت نہیں رہے گی جب یہ چار خرابیاں پیش آ چکی ہیں اور جبرائیر فرماتے ہیں اور اس کے بعد جب میں چھٹی مرتبہ آؤں گا تو رحمت خدا کو اپنے ساتھ لے کے چلا جاؤں گا اب دنیا والے رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں پریشان ہیں برکت تو تھی ہی نہیں جو تھوڑا بہت رحمت سے ان کا کام چل رہا تھا وہ رحمت بھی میں لے کے جاؤں گا اب میں ساتھویں اور آٹھویں چیز چھوڑ کے نوی پہ جا رہا ہوں یہ مجھے لگا یہ مشہور روایت میں نے دورا کر شاید آپ کی آج کی مجلس کا مزہ ختم کر دیا میں مزے کے لیے پڑھتا نہیں ہوں لیکن نوی چیز جب میں آؤں گا تو علماء سے حکمت کو لے کے چلا جاؤں گا دنیا سے حکمت اٹھ جائے گی دیکھیں ابھی تک یہ چار باتیں دیں یہ ساری ان کا تعلق تسکیہ نفس سے نفس پاک ہو تو عورت ہجاب کرے گی نفس پاک ہو تو انسان غیرت کو مظاہرہ کرے گا نفس پاک ہو تو یقینا عدل ہوگا نفس پاک ہو تو یقینا متقی اور پریزگار آدمی اپنے تقویے پہ عمل کرے گا نوی چیز نوی چیز میں آؤں گا اور دنیا سے حکمت لے کے جاؤں گا جو پیغمبر نے آخری چیز اپنی امت کو تعلیم دی ہے یَتْلُوَ لَهِمْ آیَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ وَيُعَلِّ مُحْمُ الْكِتَابِ وَالْحِکْمَةِ یہ لے جاؤں گا لیکن میرا اصل جملہ کیا تھا اصل جملہ یہ تھا کہ پھر میں دسویں مرتبہ ہوں گا جب نوی مرتبہ ہوں گا تو حکمت لے جاؤں گا دسویں مرتبہ ہوں گا تو ہر ایک کا ایمان لے کے چلا جاؤں گا پھر کوئی ایمان والا دنیا میں نظر نہ آئے گا سب میں ایمان بن جائیں گے تو نوی چیز جب حکمت اٹھ جاتی پہلی آب چیزیں جب نفس گندہ ہو جاتا ہے نوی چیز جب حکمت اٹھ جاتی ہے تو پھر خطرہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم کو برکت نہیں ملی ہمیں رحمت نہیں ملی خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس کے بعد ایمان جانے کا وقت آ گیا ہے اور جب ایمان نے یہ فرما دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہاتا ہے جبرائیل نے یہ لفظ نہیں کہا کہاتا ہے بعض چیزوں کو بتانے کے لیے ایمان دو انگلیاں ملاتے تھے اور کہتے تھے کہ دو چیزیں اتنی قریب قریب ہیں جیسی میری یہ دو انگلیاں قریب جیسے رسول کی ایک حدیث جو کسی یتین کی کفالت کرتا اور اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتا اور اس کے باپ کی کمی کو پورا کرتا میں اور وہ جنت میں کہاتا ہے ان اس طرح سے رہیں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں اتا وہ میرے قریب ہوگا میرے پڑوس میں ہوگا کہاتا ہے یا جیسے چھٹے امام کی حدیثیں ہاتھ ہیں کہاتا ہے کہا جب نفسِ زکیہ مارے جائیں گے جو ظہورِ امام کی آخری نشانی ہیں اس کے بعد امام آئیں گے لیکن خانی یہ جملہ نہیں کہا ظہورِ امام کی حدیثیں آپ سنتے ہیں سونامی آئے گا زلزلہ آئے گا اندھیہ چلیں گی صفیانی آئے گا خطر و غارت گری ہوگی سورج کو گہن لگے گا چاند کو گہن لگے گا سہیہ آسمانی ایک آسمانی چیخ یا دھماکہ ہوگا سب سنتے ہیں مگر ان میں امام یہ نہیں بتا رہے کہ ایک نشانی اور دوسرے نشانی کے درمیان کتہ وقت ہوگا مگر آخری نشانی جو امام نے بتایا وہ یہی تھی کہ نفسِ زکیہ جب مکہ کی سرزمین پر شہید کیے جائیں گے تو ان کی شہادت اور میرے بیٹے کے ظہور کا ہاپین اتنا قریب قریب ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں اور غلط فہمی نہ ہو تو یہ بات بتا دو کہ امام کے آنے کے بعد آخری نشانی ظہور کی امام کے آنے کے بعد پوری ہوگی وہ حضرتِ عیسیٰ کی آمد مگر امام کے آنے سے پہلے آخری نشانی نفسِ زکیہ وہ نوی ہیں نوی نشانی اور امام کے بیچ میں کوئی فاصلہ نہیں یہاں جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ جب میں آخر میں حکمت لے کے جاؤں گا تو فوراں امام لینے ہوں گا کہا نہیں لیکن جب حکمت اٹھ گئی معاشرے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ وقت آگیا تیار ہو جائیں سمل جائیں کہ ایمان جانے والا اور یہی وہ حدیثیں جو دو دن پہلے میں نے آدھی پڑھی تھی اور آدھی اس لیے پڑھی تھی کہ اتنی مشہور حدیث کہ اس بچے کو بھی زبانی یاد ہوگی کہ چوتھے امام کا یہ فرمان کہ آخری زمانے میں ہاتھ میں آگ لے کے کھڑا ہونا آسان ہوگا ایمان بچانا مشکل ہوگا خالی یہ نہیں اگلا جملہ ایمان بچانا مشکل ہوگا اس کے بعد کا جملہ اور آخری زمانے میں حالت یہ ہوگی کہ صبح کو آدمی مومن ہوگا شام کو کافر ہو چکا ہوگا شام کو مومن ہوگا اگلی صبح کو کافر ہو چکا ہوگا یہ جملہ بھی نہیں اس کے بعد کا جملہ حدیث میں تین چیزیں ہیں آخری چیز جو میں نے ابھی تک چار مجلسوں میں نہیں پڑھی ہے پہلے کبھی پڑھ چکا ہو امام فرماتے اور یہ دوسرا جملہ آگ ہاتھ میں لینا آسان ہے ایمان بچانا مشکل اور حالت یہ ہے کہ مومن کو کافر بننے میں دینے نہیں لگیں گے ہفتے نہیں لگیں گے دن نہیں لگیں گے حالت صبح مومن ہے شام کو کافر شام کو مومن ہے اگلی صبح کو کافر ہے ہاں ایک بات یہاں پہ بتانا ضروری امریکہ اور کینیڈا کے بارڈر پر پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر اور اس کے علاوہ دنیا کے کچھ اور ملکوں کے بارڈر پر کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں گھر بہت پرانے بنے ہوئے ہیں میراس میں ملے ہیں ملکوں کی سردے بعد میں بنائی گئیں تو آدھا گھر ایک ملک میں آگیا آدھا گھر دوسرے ملک میں آگیا اب یہ ہے کہ اگر آپ رات کو سوئیں گے تو مثلاً اس کمرے میں سوئیں گے جو امریکہ میں اور صبح آپ جائیں گے واش روم یا ٹوائلٹ یا بات روم تو وہ ہے کینیڈا کے اندر کیچن آپ کا مثلا ہے امریکہ میں کھانا یہاں پکایا اور آپ کھانا کھانے کے لیے ٹیبل پہ جانا ہے ٹیبل رکھی بھی ہے کینیڈا کے اندر تو یہ جو آہدھا سے آنا جانا ہے وہی سلی کہ اتنا باورڈر پہ یہ مکان ہے آدھا آدھا ادھا تو وہ حدیث کا بددیانتی ہوگی اگر میں یہ ذکر نہ کروں کہ ایمان نے یہ فرما ہے صبح کا مومن شام کو کافر ہو گیا مگر یہ شام کو کافر ہے اگلی صبح پھر مومن بن گیا روز آنا ایمان سے کفر کفر سے ایمان میں اس کا آنا جانا رہے گا مگر حالت یہ کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا اس طرح سے ایمان اس کے دل سے اڑے گا جس طرح رات کو سرما لگا کے سو اور صبح کو اٹھ کے دیکھو تو رات و رات سرما اڑ جاتا ہے جس کی آنکھ میں لگا ہے اس کو بھی پتہ نہیں سرما کب اڑا تو جس کے دل سے ایمان گیا اس کو بھی پتہ نہ چلے گا تو اب اصل چیز ایمان ختم ہونا نہیں وہ ایک الگ موضوع کہ کون سے گناہ ایمان ختم کرتے ہیں اور کون سے گناہ ایسے ہیں جو ایمان کو بجاتے ہیں خزیل ابن آیاز کے روایت عموماً میں شب جمعہ پڑتا ہوں آج آپ شب بست سن لیجی اور وہ یہ ہے روایت بہت مشہور ہے واقعہ بہت مشہور ہے میں مختصر کرتا ہوں البتہ ہمارے تمام علماء نے اس کو نقل کیا وہ یہی تو ہے نا کہ خزیل ابن آیاز پہلے ڈاکو تھے قرآن کی ایک آیاز سن کے ایسا ان کا کائنات پلٹی ایسی تبدیل ہی آئی پکے مومن بن گئے اور پھر صاحبِ علم مومن بنے اب ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں ایک طالبِ علم پہلے زمانے میں تعلیمِ دین کے لیے جانا بہت مشکل کام ہوتا تھا وطن چھوڑ کے ہجرت کرو جا کے پردیس میں رہو نہ کھانے کا ٹھکانا نہ رہنے کا ٹھکانا نہ ضروریاتِ زندگی بہت ہی حوصلہ ہوتا تھا جو علمِ دین حاصل کرتے ہیں ایسا ہی ایک طالب ہے ایک مرتبہ بیمار پڑ گیا جوانی اور نہ صرف یہ کہ بیمار پڑا بلکہ تیزی کے ساتھ اس کی دبیت خراب ہوتی چلی فضیل اپنی مسجد میں بیٹھے ہوئے درس دے رہے پہ ایغام آیا کہ وہ سقرات کی عالم میں اس کا آخری وقت روح نکلنے کی قیفیت ہے ہاتھ پاں اس کے مرنے لگیں آج کل تو اچانک موتیں ہوتی ہیں یہ بھی آخری زمانے کی ایک نشانی کہ ابھی کسی سے بات کر رہے ہیں اور معلومہ دو منر بعد پڑا چلا وہ مر گیا ایسے بھی واقعات آپ نے سنے ہوگی کہ موبائل پہ بات ہو رہی ہے اور بات نامکمل رہ گئی پتا چلا وہ مر گئے لیکن یہ آخری زمانے کی نشانی پہلے ایسا نہیں تھا اللہ توبہ کا موقع دیتا تھا جب امام آ جائیں گے تو توبہ کا دروازہ بند ہے مگر اس سے پہلے ہی اس انداز کی موتیں ہوں گی کہ بہت سے لوگوں کا توبہ کا چانس بھی نہیں ملے گا تو وہ موت زیادہ بہتر ہے جس میں کم سے کم تکلیف اٹھا لیں بے شک آدمی لیکن توبہ کا موقع ہو فضیل کا شاگر ساکرات کا عالم تڑپ رہا پتا چلا فضیل کو عالم ہیں استاد ہیں خود بھی متقی اور پریزگار ہیں اس کے قریب گر حکم بھی ہے نا کہ ایسے موقع پہ مرنے والے کے قریب ایسے لوگوں کو جمع کرو جو رحمت خدا کو کھینچتے ہیں انسانوں کے بھی دو قسمیں ایک وہ ہیں جن کو دیکھ کے رحمت اس طرح دوڑ کے آتی ہے جیسے لوہا مقناطیس کی جانب جاتا اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ رحمت آتے آتے ان کو دیکھتی ہے اور وہاں سے واپس یوٹن کر کے چلی جاتی ہے مثلا بے پردہ عورت چونکہ وقت نہیں تھا زیادہ اچھی مثال دینے کا اور آج کی مجلس کے اندر اتنی باتیں ہو گئے بے پردہ عورتوں کی دیکھ یہ بھی بات سن لیجئے کہ رحمت آتے آتے وہیں سے گھوم کے چلی جاتا فضیل کو بلایا گیا آپ کہانا ویسے بھی ضروری کہ آپ اتنے قریب ہیں اور اس لئے بھی ضروری ہے کہ نیک لوگ رحمت خدا کو گھنچتے ہیں گئے فضیل واقعان دیکھا کہ مرنہ والا مرنے کے قریب ایک مرتبہ اس سے کہا کہ بیٹا موت کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا یہ فضیل نے کہا لیکن ہمیں پتا ہے کہ موت کو کوئی نہیں ٹال سکتا آل محمد موت کو بھی ٹال سکتے کتنے واقعات ہیں جو آگے کی مجلسوں میں آئیں گے تسکیہ نفس میں اگرچہ تینی مجلسیں رہ گئی ہیں لیکن شاہد شب جمعہ کو واقعہ آ جائے کہ آل محمد موت کو ٹال سکتے لیکن ان کی علاوہ فضیل فضیل کے بس میں نہیں ہے چاہے کتنی بڑے عالم کی ہونا کہا بیٹا موت کو تو ہم ٹال نہیں سکتے اب جا رہے ہو دنیا کے ساتھ تو راحت کے ساتھ جاؤ آخری وقت میں کلمہ پڑھو یہ سمجھئے کہ ایمان کی سب سے ہلکی ڈگری ہے کہ کسی کو آخری وقت میں کلمہ نصیب نہ وقت کلمہ پڑھو دین کا طالب علم دین سے اتنی محبت کرتا اتنی دور سے چل کے آیا ہوا ساری زندگی اس نے جوانی میں دین کے لیے لگائی بڑاپے کے اندر تو متقی پریزگار بننا بہت آسان ہے ڈھیڑیاں بھی جب بڑا ہوتا ہے نا تو بہت متقی اور پریزگار ہو جاتا ہے شیخ سادی کے ایک شیر کا اردو میں ترجمہ تو نہیں کہوں گا اس کی ٹانگ میں نے توڑی ہے لیکن بہرحال وہاں کے جوانی میں اتنی قربانیاں دے کے آئے کلمہ پڑھو اس نے ناگواری سے مو پیر لیا کل جیسے میں رسول خدا کا واقعہ بتا رہا تھا کہ داڑی شیف کیے ہوئے آدمی کو دے کے ناگواری سے مو پیر لیا فضیل کے شاگرد نے کلمہ سن کے مو پیر لیا فضیل نے دوبارہ کہا بیٹا کلمہ پڑھو دوبارہ مو پیر لیا اب تیسری مرتبہ کا تو کہا یہ کہ سکرات کا عالم ہے بدن میں طاقت نہیں غصے سے اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہا کہ میں نے آپ کو بار بار منع کیا ہے کہ آپ میرے سامنے یہ تذکرہ نہ کریں میں نہیں پڑھوں گا کلمہ نکل جائیے میرے گھر سے اور نکل جائیے کہا تو اب رہنے کا حق بھی نہیں ہے بہت پریشانی کے عالم میں ہے ابھی دروازے سے باہر بھی نہیں نکلے کہ دوستوں کے رونے پٹنے کے آواز میں بتا دیا کہ نوجوان مر گئے یہ جملہ کہے کہ مرا کہ میں کلمہ علمہ نہیں بلوں گا نکل جائیے یہاں سے اتنا نیت اتنی قربانیاں دینے والا اور آخری وقت میں کلمے سے محروم ہو گئے شب جمعہ جب خواب میں اس کو دیکھا واقعہ طولانی ہے کیسے پہچانا کیا ہوا گھبڑا کے کہا پہچانا کا لفظ یہ اس لیے میں نے کہا کہ آیا بہت بری حالت میں تھا پورا جسم جلا ہوا ہے جلے ہوئے کو پہچاننا آسان نہیں پہچانا گھبڑا کے کہا بیٹا اتنا بتا دے یہ جو تیرا انجام جو تیرا حشر جو تیرا عذاب دیکھ رہا ہوں نہیں پڑھنا جاتا ورنہ وہ پرانے القاب قبر والے باپور راکول آف اسلام ملہ عذاب وہ دوبارہ میرے ساتھ لگ جائیں گے تو میں وہ پڑھنا نہیں چاہتا تفصیل خلاصہ یہ کہ یہ ہوا کیسے اتنا عذاب ایسے نوجوان پر ایک ایسا وہ شروع سے ڈسکو ڈانس کا عادی انٹرٹینمنٹ کا عادی کلب جانے کا عادی دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے کا عادی عادی اور پھر وہ مرے اس حالت میں سمجھ میں آتا نمازی پر عزگار دین کا علم حاصل کرنے کے شوقین ماں باپ کو چھوڑ کی آیا پردیس میں رہا اور پھر ہی انجاؤ کہا کہ اے استاد جب میں یہاں آیا تو مجھے پتا چلا تین چیزیں ایسی جنہوں نے آخری وقت میں مجھے کلمے سے محروم کیا یعنی میرے ایمان سے محروم کیا نمبر ایک وہ یہ ہے کہ میں حاصل تھا کسی کو کوئی نعمت ملتی تھی میں کچھ تو کر تو نہیں سکتا حسد سے طلب طلب کے رہ جاتا کتے لوگ آپ کو ملے یقین رکھی آج بھی انڈیا اور پاکستان تعویز گنڈے ٹونا جادو کرانے والے لوگ ہیں حسد کی وجہ اس کا گھر اچھا کیوں چل رہا ہے شوہر بیوی میں اختلاف ڈالنا اس کا کاروبار اچھا کیوں چل رہا ہے اس کے کاروبار کو فیل کرنا اس کی اولاد اچھی کیوں نکل رہی ہے اس کی اولاد کے خلاف جو ہے تعویز کرنا جادو ٹونا تعویز گنڈا اپنے مسائل کے لیے تو اب آج کے لوگ کم کرا رہے ہیں اور حسد کی وجہ سے دوسرے کی خوشی برداشت نہیں ہو رہی ایک گناہ ایسا ہے اور ایک نیکی ایسی جن کی الفاظ بھی کل ایک جیسے صرف ایک لفظ اور رسول نے بدلا معمولی گناہ نہیں ہے جیلسی یا حسد ایسا گناہ ہے کہ تمہاری ساری نیکیوں کو کھا جاتا جس طرح سے لکڑی کو آگ میں ڈالو تو آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ساری نیکیاں زائے ہو جاتی ہے ایک حسد کی وجہ اللہ نے اس کو اچھا کاروبار دیا ہے خوش ہوئی اللہ نے شوہر و بیمی میں اتفاق و محبت پیدا کیے خوش ہوئی اس کی اعلیات ترقی کر رہی ہے خوش ہوئی ہے یہ حسد جو ہے وہ ساری نیکیوں کو کھا جاتا لیکن ایسی ایک اور روایت بھی سارے الفاظ ایک جیسے صرف ایک لفظ الگ اور وہ یہ کہ روایت ہے کہ علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جایا علی کی محبت گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اور اس کے بارک حسد آل محمد سے بھی جو لوگوں کا اختلاف تو مسئلہ حسد تھا اور کیا علی محمد نے کسی کا بگاڑا تھا یہ نقصان پہنچایا تھا اور کہا کہ دوسرا گناہ میں چغلی کرتا تھا تیسرا گناہ ایک بار درد کم کرنے کے لئے میں نے شراب پھلی تو میرا ایمان چلا گئے اب یہ تو میں نے اس واقعہ جلدی مکمل کیا لیکن جو بات چل رہی کہ جبرحیل جب ایمان لینے آئیں گے تو یہ نہیں کہا کہ یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ ہیں لیکن یہ تو کہا جب حکمت اٹھ جائے تو سمجھو کہ اب ایمان جانے کا وقت آ گیا جیسا ہے کہ ابھی آپ نے سنا ایمان جانے کے لئے یہ سب سے زیادہ قطرناک چیز ہے وہ حسن باقی باتیں انشاءاللہ آپ کل ہوں گی ذرا سا آیت کی تقریر بظاہر موضوع سے ہٹی لیکن مجھے بتانا تھا تسکیہ اور حکمت ان دو میں توجہ نہ دی تو پھر اب سوائے ایمان کھونے کے اور کوئی مرحلہ نہیں جس میں تسکیہ نہ کیا تو اب اس کو ایمان کھونے ہی کھونے مگر مگر نفس پاک نہ ہو تب ہی آدمی حسد کرتا آل محمد کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے کوئی ہے جو آگے کہہ دے کہ نعوذ باللہ آل محمد میں سے کسی نے میرے حق کو غصب کیا آل محمد کہاں غصب ہوتا رہا فدق سے لے کے خمس تک مگر ملے گا کوئی آدمی جو کبھی یہ جملت ہے آل محمد نے کبھی کسی کی اولاد کا برا چاہا آل محمد نے کبھی کسی کو کوئی جسمانی نقصان پہنچائے آل محمد نے کبھی کسی کی عزت پر کوئی حرف گیری کیا نعوذ باللہ یہ جملے کہنا بھی میرا دل جانتا ہے میں کس طرح کہہ رہا مسئلہ صرف حسد کا آپ اتنے اچھے کیوں ہیں ہم کیوں نہیں ہیں آپ جیسے تو ہم آپ جیسا بننے کی کوشش نہیں کریں گے بنتو نہیں سکتے کوشش آپ کے وجود کو برداشت نہیں کریں گے آل محمد کو ان کی اسمت اور طہارت نے اتنا نقصان پہنچایا معصوم نہ ہوتے نعوذ باللہ آیہ تطہیر کی سند نہ لیے ہوئے ہوتے عام لوگوں کی طرح سے ہوتے تو شاید اس طرح سے دشمنی کا مظاہرہ نہ کرتا کہ خالی جوانوں کو قتل نہیں شہید نہیں کیا عورتوں کے سروں سے چادر بھی اتاری اور خاص طور پر میرا مولا سجاد یعنی کربلا سے جب یہ قابلہ چلا ہے تو مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ سجاد اپنی بہنوں اور پھپیوں کو ننگے سر قیدی بنا دیکھ رہا کائنات کا سب سے بڑا مسئلہ سجاد کے لیے یہی ہے مگر اس کے علاوہ بھی شمر کیسا ملعون و جہنمی ہے مگر ایک بات وہ جانتا چنانکہ کئی بار راستے میں اس نے اس طریقے پر عمل کیا اور وہ کیا ہے وہ یہی تو ہے نا ریاض القصد کی روایت آپ اکثر سنتے ہیں آدھیات سنیے گا مکمل کل ہوگی کہ جب یہ قابلہ گیارہ مورم کو چلا تھا تو نہ محملیں فی نہ ہماریاں تھے نہ سہارہ دینے والا کوئی وارث تھا ہر بی بی اونٹ پہ اکیلے بیٹھئے ننے ننے بچی اپنی ماں کی گود میں بٹھائے گئے مگر ایک بچی سکینہ آئے کہ شمر کہتا ہے میں اسے کسی کی گود میں بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں دے سکتا نہ ماں رباب کی گود میں بیٹھنے کی اجازت ملی نہ پھپی زینب کی گود میں بیٹھنے کی اجازت کہا یہ اونٹ پر بیٹھے گی اور اکیلے بیٹھے گی زینب فرما پی رہی آئے شبر یہ بچی کبھی بھی اکیلے نہیں بیٹھی ہے اور محمل میں نہیں بیٹھی یہ تو بغیر محمل کی سواری ہے بچی کہیں گر جائے گی ظالم کہاں سنتا ہے دوسرے کی بات کہا نہیں گرے گی بچی اب یہ قافلہ چل رہا چل رہا چل رہا چلتے چلتے اچانک رک گیا شمر ملون اپنی سواری سے اترا آگے بڑھا سپاہیوں کے قریب آیا بغیر اجازت کے قافلہ کیوں روکا سپاہیوں نے کہا حاکم ہم کیا کرے جس نیزے پہ حسین کا کٹا سار ہے وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا آگے نہیں بڑھتا ہم نے ہر کوشش کر کے دیکھ لی شمر نے کہا اچھا حسین کا سار آگے نہیں بڑھا میں اس سر کو آگے بڑھاتا ہوں بس شمر کا جملہ ہم نے سنا تو ہمارے ذہن میں آیا کہ شمر نیزے کے قریب آئے گا دس بارہ پندرہ سپاہیوں سے کہے گا نیزے کو زمین سے نکالو مگر نہیں ملون ہے جہنمی ہے لیکن مارے فتح اہلی بیت اتنی رکھتا ہے کہا حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا میں اسے آگے بڑھاتا ہوں عجیب بات ہے حسین کے سر کو بڑھانا ہے ادھر نہیں گیا سیدھا میرے مظلوم آقا سجاد کے پاس آیا ہاتھ میں کھوڑا ہے ایک بار کھوڑا اٹھا کے میرے بیمار امام کی کمر پہ مارا سجاد جب تک تیرا بابا آگے نہیں بڑھے گا اس وقت تک مسلسل تیری کمر پہ کھوڑے مارے جائیں گے سمر جانتا ہے دیکھیں یہ بھی سجاد کا ایک امتحان ہے سجاد نے صرف ایک جملہ کا بابا رکی ہو گئے ہیں کٹے سر سے آواز آئی سجاد میں تیری مظلومیت کو دیکھ رہا ہوں لیکن آگے کیسے بڑھوں میری سکینہ اوٹ سے جنگل میں گئے گئی ہے جب تک کہ سکینہ نہیں آئے گی حسین آگے نہیں بڑھے گا شمر اور سجاد ادھر تو چھوڑیے بات زینب کے کان میں بھائی کا جملہ آگیا ارے میری سکینہ گر گئی ہے شہزادی گھبرہ کے اوٹ سے اتری جنگل میں داخل ہوئی اینا سکینہ اینا سکینہ ارے سکینہ بیٹی کہا ہو بھو بھی کو جواب دو سکینہ کا جواب تو نہ آیا ایک جگہ جھاڑیوں کے درمیان ایک نقاب پوش اور سیاہ پوش بھی بھی زمین پر بیٹے نظر آگئے اور نننی سکینہ ان کی گوز میں سر رکھے سو رہی ہے زینب نے یہ منظر دیکھا شہزادی گھبرہ گئی دیکھیں فطرت کیا کہتی ہے ماں کا بیٹا کھو گیا جیسے ہی ملے گا وہ تڑپ کی آگے بڑھے گی اپنے بیٹے کو اٹھا کے گلے سے لگائے گی مگر زینب نے یہاں دو اتنی عجیب باتیں دیکھیں کہ سکینہ مل گئی مگر زینب نے سکینہ کو نہیں اٹھایا حیرت کے ساتھ نقاب پوش بی بھی کو دیکھا اور کہا کہ دو باتیں مجھے بڑی عجیب لگیں اب تک تو جو آیا بچی کے تماشے تو لگائے بدن پر کھوڑے تو مارے آپ کون ہیں جو اس یتیمہ سے اتنی مہربانی کر رہی اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ بچی تو وہ ہے جب سے اس کا بابا مارا گیا اسے کبھی نیند ہی نہیں آتی ہے کسی کے پاس اسے آرام ہی نہیں ملتا ہے ارے ماں کی گود میں سونے کو تیار نہیں ہے آپ کون ہے کہ میری بچی اتنے آرام سے آپ کی گود میں سو گئی نقاب کے پیچھے سے آواز آئی ارے اگر میں اس بچی میں مہربانی نہ کروں تو کون کرے گا اور اگر میری گود میں یہ نہ سوئے تو کس کی گود میں سوئے گی ارے جس کی گود میں حسین نہ سوتا تھا اگر حسین کی بیٹی سو گئی زینب نے آواز سنی حیرت بڑھ گئی پریشانی بڑھ گئی بی بی آپ کی آواز میں نے سنی ہے یہ جانی بھی جانی آواز ہے لیلہ اپنا تعارف کرائی آپ کون ہے کوئی نامہرم نہ تھا بی بی نے چہرے سے نقاب کو ہٹایا زینب بیٹی ارے مجھے دیکھے پہچان میں تیری ماں فاطمہ زہرہ جنت البقی سے یہاں تک تیرے ساتھ ہوں اور ہر مسئیبت میں کوئی تیرا ساتھ دے کے نہ دے تیری ماں فاطمہ ہر جگہ تیرے ساتھ خدا وندہ فاطمہ کے لال اور فاطمہ کی بوتی کے مسائب پر گریہ کرنے والے ان مومنین اور مومنات کو ان کے گھروں کو ان کے گھر والوں کو ان کی روزی کے ذرائع کو ان کی اولادوں کو اور آفت و پریشانی سے محفوظ فرما ان کے گریہ کا واسطہ ان کی ساری دعائیں قبول فرما جن جن مومنین اور مومنات نے اپنے خصوصی مسئلے میں الٹماس دعا کے لیے کہا ہے خدا وندہ تجھے عقیرہ بنی آشم زینب کبرہ اور سیدہ نساء عالمین فاطمہ زہرہ کے مسائب کا واسطہ ان کی دعائیں فوراں قبول کر لیں بروردگارہ ہمیں اسلام اور اہلِ بیت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما ان مظالم کے انتقام کے لیے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ماتم حسین ناکھوں سے ٹپکتا پانی عشق بن کر جو ناکھوں سے ٹپکتا پانی に 咱 سب چلنے کی بیگا سب چلنے کی пятی سب چلنے کی ناکھوں سے ٹپکتا پا إۣ Estра بیگا سپس